بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی شینل کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ کے سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آج بہت دنوں کے بعد ایک ولوگ لے کر آئی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کریں اپنی ڈیلی روٹین اور یہ ٹائم تھا جی صبح صبح ناشتے کا ناشتے میں آج یہی ہے جی مطر چاول اور ساتھ چاہے یہ رات کو میں نے چاول بنائی دی تو میں صبح ان کو جب کھاؤں تو چاہے ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد یہ عبداللہ نے یہ دس روپے کی مجھے آج چیز لیا کر دی ہے اور دس روپے میں اس کو ڈیلی دیتی ہوں اور وہ دس روپے کی مجھے آج اس نے اپنی پوکٹ منی سے چیز لے کے دی ہے یعنی کہ میرے لیے یہ ایک سرپرائز تھا تو میں نے اس لئے اس کو شوٹ کیا کہ کبھی میرے مطلب یاد آئے میموریز میں اپنی سیو کر لوں تو خیال جی یہ ہے تقریباً کوئی بارہ بجے کے بعد کا ٹائم مجھے چاہیے تھی ایک ڈیوائس جس سے میں انٹرنیٹ پی سی کے ساتھ چلا سکوں تو وہ ہم لینے آئے تھے یہاں پر ہمارے ایریا کے جو بیلج ٹائپ ایریا ہے وہاں پر ایک شاپ تھی تو یہاں پر ہمیں وہ بہت مہنگی دے رہا تھا بندہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ کون سی لیں یہاں پر زونگ کے کہ وہ کہہ رہا تھا سگنل اچھے آتے ہیں تو آپ زونگ کی لیں تو اس سے بہتر آپ کو فائدہ ملے گا لیکن پھر ہم اس کے بعد چلے گے جی ساہی وال میں ہی ہے جو زونگ کی کسٹمر کیئر ساہی وال میں سب سے بڑی جو ہے نا پھر ہم نے سوچا لینی تو ہے یہ وہاں پہ چلتے ہیں پھر جا کر وہاں سے پتہ کرتے ہیں پھر ہم چلے گے جی ادھر اور یہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر کتنا پیارا پیارا ساف سترہ مہول اور بڑائی مطبعی کوئی رش بھی نہیں تھا لیکن یہ پھر بھی انہوں نے ہمیں ماسک وغیرہ پہنائے اور ہمیں وہ سپریر کے لیے دیا جی کیا کہتے تھے ہینڈ سینٹائیزر اور ڈیوائس کی ہو گئی ہے جی ڈیل اور ابھی وہ بنا رہا ہے جی اس کی لیے پیپر شپ پر تو میں تب تک بیٹھی تھی اور میں نے سوچا چل میں تھوڑی ویڈیو کلیپ ہی لے لوں اور جب یہ گھر واپس آئے ہیں تو یہ لی ہے جی ہم نے بولٹ ڈیوائس اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی سمونی سے اکتار صرف ملی ہے اور کوئی چارجر چھوٹ جھوڑ کوئی نہیں تھا وہ کہہ رہے تھے جی چارجر آپ اپنے گھر سے لگائیں جو بھی آپ کے پاس روٹین میں ہے تو یہ چھتیسو روپے کی ڈیوائس ملی ہے مطلب تین ہزار چھے سو اور دو ہزار کا اس میں پیکیج ہوگا سکسٹی جی بھی ڈیٹے گا منتھلی یہ پیکیج اس میں لگے گا تو اب جی یہ چلے گا نیٹ کے ساتھ اور صبح جو ہے وہ جی دیکھ لیں ڈیوائس کرید لی اور یہ شام کا ٹائم تھا کوئی پانچ شہ بجے کے قریب قریب اس کے بعد جی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا کیونکہ میں منتھلی جو ہے میڈیسن لے رہی ہوں بھی کچھ بی پی کے پرابلمز ہیں کچھ اور جو ہیں وہ ڈیوٹیشن کے ساتھ بھی ابھی بات چیت ہوتی رہتی ہے وہ آپ کو پھر بتاؤں گی کسی اور ولوگ میں تو یہاں پر میڈیکل سٹور پر آگئے بھی رشت تھا تو میں پھر بیٹھی تھوڑی سے میں نے سوچا آپ کے لئے ویڈیو بنا ہوں تاکہ میں بڑے دینوں سے سوچ رہی تھی کہ میں نا ولوگنگ پر اپنے واپس لے کر رہا ہوں چینل کو میں نے جب چینل سٹارٹ کیا تھا تو میرا آئیڈیا یہی تھا کہ میں ولوگنگ کروں گی اپنی ڈیلی روٹین اور اپنے مین مین جو ایمنٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کوئی ٹرائولنگ ہے یہ کچھ اس طرح کا لیکن پتہ نہیں آہستہ آہستہ دوسروں کی کوکنگ اور ریسپیز دیکھ دیکھ کر مجھے بھی شوک ہونے لگ گیا تو خیر جی یہ دیکھیں جی یہ میرے بھائی نے مجھے پی سی خرید کر دیا ہے یہ جی پی سی اور جو اس کے اوپر وہ بلیک سی ڈیوائس ہے وہ ہماری ڈیش کے ساتھ کنیکٹیڈ ریسیور ہے اور سپیکر پڑے ہوئے ہیں جن کو بوفر شوفر کہتے ہیں اور یہ جو لسی ڈی ہے یہ پہلے ہماری تھی ٹی وی کے لیے یوز ہوتی سمارٹ ٹی وی کے لیے تھی نا تو اسی کو ہم نے اب کمپیوٹر کے ساتھ بھی اسے کو کنیکٹ کر لی ہے وہ ڈوائس وہ دیکھیں جی اس طرح ٹیج ہوتی ہے اور یہ میں نے کمپیوٹر ٹیبل اور چیئر کچھ دن پہلے ہی پرچیز کیا تھا جس دن یہ پی سی لے کر آئے تھے نا اسے نیکس ٹی تو خیر میں اپنی یہ ورک سٹیشن کا ولوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ الگ سے کس دن شیئر کروں گی اور اس میں بھی ساری چیزیں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گے اس میں کیا ہے کتنے کو آیا اور یہ اس کا سارا جو بھی خرچہ وغیرہ ٹوٹل اور دن کا انڈ ہوا جی یہ بچوں کے ساتھ شام کو بھائی آئے تھے بچوں کے لیے کر تو اللہ حافظ